اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجے ہیں ان کی اپنی زبان میں احادیث نبوی کے اندر انبیاء کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک بتائی گئی ہے جبکہ جن رسولوں کے نام قرآن و حدیث اور بائبل وغیرہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان کی تعداد ایک سو سے بھی کم ہیں ہندوستان کی تہذیب ہزاروں سال پرانیہ اور سناتن درم کے نام سے دنیا کے قدیم ترین مذہب کے طور پر جانے جاتی ہے اسی لئے جکینی طور پر اللہ کے نبی اس سرزمین پر بھی ضرور آئے ہوں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بھی بلا دیا گیا اور ان تہذیبوں کے نشان تک وقت نے مٹا دیئے اس کے باوجود ہندو مت کی مذہبی کتابوں کے اندر ان کی اصل تعلیمات ایک حد تک آج بھی موجود ہیں کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی کائنات کے ایک خالق ایک مالک آخرت جنت اور جہنم کا تصور بلکل ایسے موجود ہے جیسے ابراہیمیک ریلیجن کریسٹین جیوز اور مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہاں تک کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح اور صاف صاف پیشنگوئیاں بھی ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ہندو مت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں یہاں تک کہ انصاف پسند ہندو عالم اور ریسرچر اپنی ان قدیم مذہبی کتابوں کے اندر ان پیشنگوئیوں کی موجودگی کا خود اطراف کرتے ہیں اور یہ تمام نشانیاں حیرت انگیز طور پر بلکل ویسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خاتم الانبیاء کے طور پر ہر مذہبی کتاب میں موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اہم ترین نشانیوں کے بارے میں جاننے والے ہیں جو کہ ہندو مذہبی کتابوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانی کے طور پر موجود ہیں مگر آج کے پنڈیت اور ہندو گروہ آج بھی اپنے لوگوں سے سے چھپاتے ہیں علاباد یونیورسٹی سے وابستہ سنسکریت اور ہندو زبان کے مشہور عالم اور ریسرچر ڈاکٹر پنڈیت وید پر کاش اپا دیائے بہارت کی ایک مشہور اور محتبر شخصیت ہیں ہندی زبان میں کل کی اتار اور محمد صاحب نامین کی کتاب نے بڑی شورت پائی ہے جو کہ دوسرے آٹھ ہندو علماء اور سکولرز کی رضا مندی کے ساتھ پبلش ہوئی بہارت کے اخباروں اور رسالوں کے اندر کئی دہائیوں سے اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اور یہ کتاب پہلی بار انیس سو فتر کے اندر شائع ہوئی ہندو مذہب کی مقدس کتابوں کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گویاں ملتی ہیں اسلامیک وائس بنگلور نے ان کا ایک انتہائی امدہ انتخاب کر کے اس کو کچھ اس انداز کے اندر پیش کیا کہ یہ تمام نشانیاں کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں کے اندر بیان کر رہی ہیں ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے دس اتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا اور بعض ہندووں کے مطابق یہ تعداد زیادہ بھی ہے پچھلے تین یوگ یعنی تین ادوار کے اندر ان میں سے صرف ایک کے سوا سب آ چکے ہیں موجودہ دور کا نام ہے کل یوگ جس میں کل کی اتار کو آخری اتار کی حیثیت سے دنیا میں آنا ہے یعنی ایک آخری اتار کی آمد ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکے اور ابھی بھی بہت ٹائم تک باقی رہے گا اس لئے ہندو کل کی اتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں جن کی آمد کی خبر ان کے مقدس کتابوں میں دی گئی ہے بھگوت پران میں کہا گیا ہے کہ کل یوگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کے فطرت گدوں جیسی ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوش ڈھونڈنے تک محدود کر لیں گے اور ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اتار بیجے گا واضح رہے کہ اتار اور پیغمبر بلکل ایک جیسے معنی کے الفاظ ہیں دونوں کا مطلب بے کی ہے اور یہ تصور خود ہندو مذہب کی حقیقی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اتار کی شکل کے اندر خدا خود زمین پر آتا ہے جیسا کہ عام ہندو سمجھتے ہیں اس کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے جگہ والد کے نام اور خاندان کی نشاندہی بھی ہندو مذہبی کتابوں کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ بھگوت پران کے ایک اشلوک کے اندر کل کی اتار کے مقام پیدائش اور والد کے نام تک کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے اصل سنسکرٹ کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا ان دنوں شم بھل گاؤں کے اندر بڑے پروحت کے گھرانے کے اندر اچھے اخلاق اور کردار کا حامل وشنو یش نامی ایک شخص ہوگا جس کے گھر میں کل کی اتار پیدا ہوں گے اس کے علاوہ کل کی پران کے اندر یہ پیشنگوئی بھی موجود ہے جس کے اصل سنسکرٹ الفاظ رومن کے اندر کچھ اس طرح کے ہیں وہ کل کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشنو یش یعنی عبداللہ کے گھر شم بھل آمن کی جگہ یعنی مکہ کے بڑے پروحت کے خاندان میں پیدا ہوں گے اس پیشنگوئی کے مطابق کل کی جس جگہ پر پیدا ہوں گے اس کا نام ہے شم بھل ڈاکٹر وید پر کاش اپا دیا اپنی کتاب کل کی اتار محمد صاحب کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرٹ میں شم بھل کے الفاظ تین طرح کے معنیوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کا ایک معنی تو ہے آمن کی جگہ دوسرا معنی ہے وہ جگہ کے جس کی طرف لوگ کھچے چلے آئیں اور تیسرا معنی ہے کہ وہ جگہ جو پانی کے بہت قریب ہو بھگوت پران کی یہ پیشنگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ پر پوری ہوتی ہے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہزاروں سالوں سے آمن کی جگہ ہیں یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس کی جانب بھاج اور عمرے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے لاکھوں افراد کھنچ کر یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہ سلسلہ سال کے بارہ مہینے جاری رہتا ہے جہاں تک اف جگہ کے پانی کے قریب ہونے کا تعلق ہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ مکہ شہر جو کہ رگستانی علاقہ تھا اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ پھوٹنے کے بعد اف شہر مکہ کی ایسیت سے عباد ہوا یعنی اس مکہ شہر کے پاس لوگ اس وقت آ کر عباد ہونا شروع ہوئے جب یہاں پر یہ زمزم کا پانی کا چشمہ پھوٹا اس پیشنگوئی میں دوسری بڑی بات یہ بتائی گئی ہے کہ کل کی اف شہر کے بڑے پروات کے گھر میں پیدا ہوں گے تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ آخری نبی کے والد محترم کا نام وشنو یش ہوگا وشنو یش کا معنی ہوتا ہے اللہ کا غلام یعنی عربی میں عبداللہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام تھا جن کے بارے میں رگوید کے اندر لکھا ہے کہ وہ صاف ستر اخلاق اور اچھے کردار کے لیے لوگوں میں مشہور ہوں گے رگوید کے مطابق وشنو اکیلے خدا کا نام ہے اور یش کا مطلب ہے بندہ یا غلام اس طرح سے وشنو یش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے جو اپنے عالی اخلاق اور کردار کی وجہ سے پورے مکہ کے اندر مشہور تھے کل کی پران میں کل کی اتار کی ماں اور باپ دونوں کا نام مجود ہے سنسکرٹ کے الفاظ اس بارے میں کچھ ایسے ہیں جن کا ترجمہ کچھ ایسے ہوگا وہ وشنو یش کے گھر میں سمتی کے جسم سے پیدا ہوں گے سمتی کے معنی ہوتے ہیں امن والی یا پورا امن اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام امنہ تھا جس کا مطلب ہوتا ہے امن والا بلکل وہی مطلب جو کہ سمتی کا ہوتا ہے کل کی پران میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل کی اتار چاند کے مہینے کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوں گے اور پیشکوئی کے مطابق سنسکرٹ کے الفاظ بلکل یہ ہیں اور وہ چاند کے مہینے مادو یعنی بیساک کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوں گے کل کی پران دو پندرہ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ببرکت بارہ ربی الاول کو ہی بگوت پران میں کل کی اتار کے بارے میں مزید تفصیلات بھی موجود ہیں جس کے اندر آپ کے کردار اور مشن کے بارے میں بتایا گیا ہے رومن حروف میں سنسکرٹ کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ وہ تمام اچھی صفات کی وائد امید اور خدا کی عطا کردہ آٹھ خصوصیات کی حامل شخصیت ہوں گے وہ دنیا کے سردار ہیں جو دیو دات نامی گھوڑے پر سوار ہوں گے اور برائی کے علم کو اپنی تلوار سے ہلاک کریں گے وہ آٹھ خصوصیات کیا ہوں گی ماں بھارت کے اندر ان آٹھ خصوصیات کی یہ فریش دی گئی ہے کہ وہ معرفتِ الائی موزز حسب نسب نفس پر کنٹرول علامی علم جورت و شجات متوازن گفتگو بے انتہا سخاوت اور جذبہ احسان مندی ہوں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ خوبیاں آپ کی ذاتِ بابرکت کے اندر کس طرح سے رچی بسی ہوئی تھی بغوت پران کے اس اشلوک کے اندر بتایا گیا ہے کہ کل کی اتار گھوڑے پر سواری کریں گے اور برائی اور شر کے علم برداروں کا تلوار سے خاتمہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ پیشنگوئی بھی سچ ثابت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے دنیا کے کافر اور مشرق سوپر پاورز کو جو کہ ظالم تھی انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے مشن کو شروع کیا اور اسی بنیاد پر پندیت وید پرکاش کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں محمد صاحب کے بارے میں نہیں ہیں اور ابھی بھی کل کی اتار کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ یہ بتائیں کہ کیا آج کا یہ زمانہ گھوڑے اور تلوار کا ہے یا پھر ٹینک، توپوں اور نیوکلئر میزائلوں کا اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پیشنگوئی تو اگلے کئی سو سالوں تک پوری ہوتی نظر نہیں آتی اس کا مطلب یا تو یہ پیشنگوئی غلط ہے یا پھر ہم اسے صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ وہ کل کی اتار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جن کا زمانہ گزر چکا ہے اس لیے آج کے دور کے اندر جو لوگ بھی اس گھوڑ سوار شمشیر زن کل کی اتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی پورے جزیرِ عرب سے کفر اور باطل کا خاتمہ کر کے اور اس وقت کی عالمی طاقتیں روم اور ایران کو فتح کر کے ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس پیشنگوئی کو مکمل کر چکے ہیں لیکن ہمارے پنڈی تن باتوں کو چھپاتے ہیں ایک اور اشلوک میں کل کی اتار کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دیوداد یعنی خدای گھوڑے پر سواری کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر محراج کی سواری براک اس پیشنگوئی کو بھی پوری طرح سے سچ ثابت کرتی ہے کل کی پران کی ایک اور پیشنگوئی ملاجزہ کیجئے جو کہ کل کی اتار کے چار قریب ترین ساتھیوں کے بارے میں ہیں کہ وہ اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دیں گے کل کی پران دو پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریب ترین ساتھی آپ کی زندگی کے اندر آپ کے شانہ بشانہ ظلم اور باطل سے نبرداز مارے آپ کے ساتھ مل کر لڑتے رہے اور آپ کی وفات کے بعد خلف راشدین کی حیثیت سے اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی سربرائی بھی کرتے رہے ان کی تعداد بھی چاری ہے اور ساری دنیا انہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے نام سے جانتی ہے یہ بات تو بطور مسلمان ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف غزوات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرستوں کے ذریعہ مدد فرمائی جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کل کی پران کے بارے میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے اور سنسکرٹ کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرستوں کے ذریعہ مدد کی جائے گی فرستوں کے لیے دیوتا کا لفظ استعمال کرنا ہندو مذہب کے اندر ایک کام سی بات ہے اگلے دو اش لوگوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بے مثال نورانی شکل و صورت اور پاک جسم کے مالک ہوں گے اور بادشاہوں کا روپ دھار کر ڈاکووں کا خاتمہ کریں گے جب سارے ڈاکو ختم ہو جائیں گے تو شہر اور پورے ملک کے اندر راست بازی اور پاکشگی کا دور شروع ہوگا ڈاکووں سے مراد یہاں پر واضح طور پر ظلم کے نظام کے کرتا دھرتے ہیں اور یہ حقیقت قصے چھپی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف محض دو دھائیوں کے جد و جہد کے نتیجے میں ظلم اور نائنصافی کے نظام اور باطل کے علم برداروں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گئے اور پوری فضاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام عدل اور رحمت کی خشبو سے مہک اٹھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہفتی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریوں اور پوری انسانیت کے مسلم لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ادایت دی جا چکی ہیں جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لئے اجنبی ہرگز نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ان مذہبی کتابوں کی ان تمام گوائیوں سے پوری طرح سے واقف ہوں ان کا مطلب وہ نہ سمجھیں جو کہ ان کے پنڈی تینے سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی کرسی اور فالوونگ سچ بتانے پر خطرے میں بڑھتی ہے اس لئے خود سے اس پر ریسرچ کر کے سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں اس لئے اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام بھی دیتے رہے اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود بھی یہ پیشنگوئیاں آج بھی ان کی کتابوں کے اندر مجود ہیں لہٰذا پوری انسانیت کی کامیابی ہی نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم